اسلام علیکم دوستو پی کے ایلر ڈیوز میں ہوں شامدید اس وقت کی سب سے بڑی حبر اسرائیل کے اوپر راکٹس کی بارش کر دی گئی اسرائیلی وزریعظم نتن یاہو رونے لگا اسرائیلی وزریعظم نے مستر سے رابطہ کر لیا کہ ہمیں بچایا جائے اور یہ سیز فائر کیا جائے دوسری طرف اسرائیلی وزریعظم نے امریکہ سے بھی رابطہ کیا ہے کہ ہمیں اب بچایا جائے فلسطینیوں کی جانب سے اپنا بدرہ لینے کا آگاز کر دیا گیا ہے جب سے اسرائیل نے فلسطینیوں اور مسجد اقصہ کے اوپر حملہ کیا ہے تب سے جو فلسطین کا ریزیسٹنس گروپ ہے حماس اس کی جانب سے ہزاروں کی تداد میں راکٹس اسرائیل کے اوپر فائر کیا گئے ہیں کل جب اسرائیل نے تیرہ منزلہ امارت فلسطین کی زمین بوس کی اور وہاں پر مزائل فائر کیا اس کے بعد حماس کی جانب سے ایک سو تیس راکٹس اسرائیل کے دارہ حکومت تل عویب میں فائر کیے گئے اور جو کہ بہت ہی زیادہ موسر ثابت ہوئے اسرائیل کا جو آئرن ڈوم بزائل سسٹم ہے دیفینس سسٹم وہ اب جواب دے چکا ہے اور اسرائیل اب کسی بھی راکٹ کو انٹرسپٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے متعدد راکٹس اسرائیل کے اوپر فائر کیے گئے ہیں اور اسرائیل کا ایک اوئل ٹینکر بھی فلسطینیوں نے جلا کر راک کر دیا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کے اندر اس وقت پہلی مرتبہ سٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے نیتن یاہو نے امریکہ اور مصر سے رابطہ کر لیا ہے کہ اب ہمیں بچایا جائے دوسری طرف اسرائیل کا جو بین گورین ائرپورٹ ہے وہاں پر بھی فلسطینیوں کی جانب سے بہت زیادہ راکٹس فائر کیے گئے ہیں اور اسرائیل کے اوپر اس وقت قیامت ٹوٹ چکی ہے اسرائیل کا وزیراعظم بار بار دنیا سے رابطہ کر رہا ہے کہ اب زیادہ راکٹس فائر کر آیا جائے لیکن اب فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل نے شروع کیا تھا اور اب اسرائیل کو اسے بکتنا پرے گا دوسری طرف حضباللہ جو کہ ایران کی حمایتی آفتہ تنظیم ہے وہ بھی ریٹ الرڈ کے اوپر آ چکی ہے اور وہ بھی کسی بھی وقت اسرائیل کے اوپر اپنے حملے کا اعلان کر سکتی ہے اور اپنے حملے کا آگاز کر سکتی ہے اسرائیل بری طرح سے پھانچ چکا ہے دوسری طرف پاکستان اور رجب طیب اردگان کی جانب پہ بہت شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے اور طیب اردگان کے اوپر بھی بہت زیادہ شدید دباؤ ہے کہ وہ اپنی فوج کو اسرائیل کے اندر بیج دیں اس وقت اسرائیل بری طرح سے پھانچ چکا ہے اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی اور نتن یاہو کی جو موجودہ تقریر ہے جو اس نے حالیہ تقریر کی ہے اس کے اندر صاحب دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو اس وقت بہت زیادہ گبر آیا ہوا ہے اور وہ دنیا سے کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں بچایا جائے